مریم مختار 18 مئی 1992 کو کراچی میں پیدا ہوئی شہادت کا مرتبہ پاک ارفلائن آفیسر مریم مختار کو پاکستان کی پہلی خاتون شہید پائلٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہے نوازے رہے کہ مریم مختار کا شمار لڑاکہ تیارے کی ان پانچ خواتین پائلٹس میں ہوتا تھا جنہیں محاضر جنگ تک جانے کی اجازت تھی عائشہ فاروق کے بعد مریم دوسری فائٹر پائلٹ تھی مریم مختار نے 6 مئی 2011 میں پاکستان ائر فورس میں شمولیت اختیار کی اور 24 تنبر 2014 کو ائر فورس سے گریجویشن مکمل کی مریم مختار 24 نومبر 2015 کی صبح اپنے انسٹیکٹر ساکب عباسی کے ساتھ معمول کی مشک پر روانہ ہوئی جب وہ ظلہ میاوالی کے گاؤں کندیاں کی فضاؤں میں پرواز کر رہے تھے تو اچانک انین میں آگ لگ گئی اور ان کا تیارہ تیزی سے جلنے لگا اس سنگین صورتحال میں ضروری ہوتا ہے کہ پائلٹ جہاز سے فوراں چھلانگ لگا دے تب بھی اس کی جان بچ سکتی ہے مگر مریم شہید اور ساکب عباسی کے زمین نے گوارا نہ کیا داراصل اس وقت ان کا تیارہ عبادی کے اوپر اڑ رہا تھا دوسری جانب کھیت واقع تھے دونوں بہادر پائلٹس نے چھلانگ لگانے کا فیصلہ چند لمحوں کے لیے ملتوی کر دیا تا کہ تیارہ عبادی کے بجائے کھیتوں کے اوپر پہن جائے وہ اپنے ہم وطنوں کو ہر قسم کے جانی و مالی نقصان سے بچانا چاہتے تھے مگر یہی چند لمحے مریم کی شہادت کا سبب بن گئے پاک وطن کی اس دلیر بیٹی نے جان کی قربانی دے کر دفاع پاکستان پر معمور ہر مرد اور عورت کا سر فخر سے بلند کر دیا افواج پاکستان میں شامل ہر جوان کی ذمہ داری ہے کہ اگر ملک کو قوم کا تحفظ کرتے ہوئے جان دینی پڑے تو وہ یہ عظیم قربانی دینے سے گریز نہ کرے مریم شہید نے اپنی جوٹی نہائیت خوبی سے ادا کی اور اہل وطن کی زندگیاں بچاتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی مریم شہید کو لاکھوں سلیوٹ زبردست شجاعت اور احساس زمداری دکھانے پر مریم شہید کو تمغہ بسالت سے نوازا گیا مریم مختار کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ دورانے جوٹی شہادت کا رتبہ پانے والی پاک فضائیہ کی پہلی خاتون فائٹر پائلٹ ہیں مریم مختار نے صرف 22 سال کی عمر میں جامع شہادت نوش کیا مریم مختار فٹبال کی بہت اچھی کھلاڑی بھی تھی انہوں نے 2007 میں نیشنل فٹبال چیمپینشپ میں بلوچستان کی نمائندگی کی وہ ایک پر اعتماد اور بہادر خاتون تھی مریم مختار نے پڑھائی میں کامیابیاں سمیٹھتے ہوئے انتھک محنت سے عظیم خاتون فائٹر پائلٹ بننے کا عزاز حاصل کیا